السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اپ تمام بیورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے مارکٹ انیلیسس کی اور ویڈیو کے مڈ میں میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جو اب تک ڈو کے وون کے بارے میں جو اس وقت نیوز مارکٹ میں آئی ہے اور اسی کی وجہ سے اس وقت ٹیرا لونہ کلاسک بہت ہی زیادہ کریش کر رہا ہے نیوز کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے دوستو تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے بی ٹی سی ڈومینس کی جانب جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومینس میں پوائنٹ ففٹی کی بڑی کمی آئی ہے اور یہ کمی دوستو کوئی اتنی غیر معمولی نہیں ہے کہ ہم اسے اگنور کر دیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں اگر کیپٹلائزیشن میں کمی ہوئی ہے تو وہ صرف چار بلینڈ ڈالر کی ہے ایکیوریٹ یہ پوزیشن سمجھ لیں کہ سی پی آئی رپورٹ کے بعد والی پوزیشن ایک مرتبہ پھر سے آج میڈ نائٹ میں بن چکی ہے لاس ٹوائل وار میں مارکٹ کی کوئی خاص صورتحال دکھائی نہیں دی یہاں پر جو فلحال کمی ہوئی ہے وہ تقریباً پانچ سو سے ساڑھے چار سو ڈالر تک کی ہے بی ٹی زی کے پرائز میں یعنی کہ فائیو ہنڈرڈ فور ففٹی کے درمیان اور فور ہنڈرڈ کے درمیان میکسیمم اس کی سارا دن کی ٹریڈ رہی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ایتھریم اپنا جو ہائی لگا کر آیا ہے وہ میکسیمم سکسٹین ہنڈرڈ کا ہے اور لو اس کا پندرہ سو ساٹھ یعنی کہ ففٹین سکسٹی کا مارکٹ دونوں طرف سے بہت زیادہ آج دوستہ سٹک دکھائی دی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی آج کے دن اپنی پرفارمس کے ایک آڈنگ ٹو ایٹی ٹو کا ہائی لگا کر دوبارہ سے ٹو سیونٹی سیون پہ ہے لیکن اس کا جو ٹوٹل لو تھا آج کا وہ ٹو سیونٹی تری رہا اگر اس میں ابھی ٹریڈ کی صورتحال دوستو سیکنڈ ٹریڈ کی بنتی ہے تو وہ میرا جواب ہوگا نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹو ایٹی ٹو کی آلریڈی بائنگ موجود ہے یہاں پر اگر کوئی بڑا گیپ آتا ہے تو اس کے اندر دیفنیٹلی اینٹری بنتی ہے اب بات کرتے ہیں کارڈینو کی دوستو تو ایڈی ایس ٹوٹی سیونٹ ٹوٹین کا جو صبح ہائی کر رہا تھا اور جس کی بائنگ ہم نے سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے کی کر رہا کی تھی اس کا یہاں پر ہمارا ایک پروفٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ اسے دوبارہ بائنگ کر سکتے ہیں اس کی سپورٹ بن رہی ہے فورٹی سکس فورٹی فائف کی پوائنٹ فورٹی سکس فورٹی فائف کی اور اگر سولانہ کی بات کریں تو اس کی مارکٹ بھی جو ہے یہاں پر ایک دم سے سٹک ہے پول کا ڈوڑ میں بھی کسی قسم کی مومنٹ نہیں آئی اور اب کی مارکٹ میں اگر آپ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ سکس پوائنٹ نائنٹی کی ہی ہوگی اس سے پہلے اس میں ٹریڈ بنتی ہی نہیں پولیگون میٹک کا اگر آپ کے پاس پہلے سے سٹاک مجود ہے گائز تو اگر نہیں تو آپ اسے ایٹی فور پوائنٹ ایٹی فور سکسٹی پہ اس کی ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں مجودہ مارکٹ میں فردر یہاں پر کیونکہ ایتھیریم سٹک تھا تو ایتھیریم کے سٹک رہنے کی وجہ سے یہاں پر ایٹی سی ایویکس کی پوزیشن بہت ہی زیادہ ویک ہوئی ہے اکرڈنگ ٹو دا سچویشن اور یونی سویپ جس کی ہم نے بائنگ فائف پوائنٹ ایٹی رکھی ہے ابھی دوستو وہ فائف نائنٹی ایٹ تک کا لو لگا دے میں کامیاب ہوا لیکن فائف ایٹی پر نہیں گیا لیکن اس کی جو بائنگ بنتی ہے وہ اسی لیول پہ ہوگی گائز یہاں پر آٹم بڑے لمبے عرصے کے بعد اتنا زیادہ کریش کیا ہے تو ہم نے اس کی بائنگ لینی تھی تھری پوائنٹ ایٹی پہ اور آپ یہاں پر اگر تھری پوائنٹ ایٹی میں بائنگ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کوئی بھی اگر دوست تو وہ اسے تھرٹین پوائنٹ سکسٹی پہ بائنگ کر سکتا ہے یہ ایک اچھی بائنگ ہوگی جن بھی دوستوں نے چین لینک کو بائنگ کیا تھا سیون پوائنٹ فورٹی فائب پہ وہ اس وقت اپنی پلکل بائنگ پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں تو لہٰذا ابھی آپ کی دوستو ایکزٹ نہیں بنتی ایکزٹ ہوگی اس کی سیون پوائنٹ ایٹی کی یہ ایک اچھا ٹائم ہے بائنگ کا جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے ادروائز یہاں پہ اگر بات کریں نیئر کی تو نیئر بھی بہت بری طرح ابھی سٹک ہیں اب یہاں پر دوستو ایکس ایمار ہمیں ٹریڈ دینا شروع ہو گیا ہے جس کی آپ کو بائنگ میں نے وان فورٹی فائب بتائی تھی دیفنیٹلی اس نے وان فورٹی فور کا لو لگایا ہے آپ کو اس وقت یہ فائیو ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کا دوستو جو سگنل تھا وہ بہت ہی زبردس رہا آج کی مارکٹ میں اس کے بعد بی سی ایچ ہم نے ٹو ڈالر کی پروفٹ پہ نکال دیا اگر نہیں نکالا تو آپ یہاں پر دوبارہ بی سی ایچ میں وان سکسٹین کی بائنگ کر سکتے ہیں اور ایکزٹ پھر سے وان ٹو ون کا ہی ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر ٹیرالونا کلاسیک کی جو ہر سیشن میں تیزی سے گر رہا ہے اور جیسے کہ ہم نے صبح بھی اس کو ڈسکس کیا تھا سو گائز اس نیوز کے مارکٹ میں آتے ہی مسلسل اس وقت لونہ کی تمام پروڈیکٹ جو ہے وہ کریش کر رہی ہے یعنی کہ لونہ کلاسیک لونہ سمپل کوئن جو بعد میں لانچ ہوا تھا مارکٹ میں اور یو ایس ٹی سی ان کا نام نخاد سٹیبل کوئن ساؤتھ کورین کورٹ ایشیوز ارسٹ وارنٹ فور دہ تیرہ کو فانڈر دو کے ہون دہ وارنٹ آسو انکلوڈ فائیب ادر اکارنگ ٹو دہ ریپورٹ یعنی کہ پانچ اور بندے بھی ایسے ہیں جن کے اگینسٹ جو ہے یہاں پر ان کی ارسٹ کا جو وارنٹ ہے وہ نکل چکا ہے بقاعدہ یہاں پر ایک نیوز ایک ویڈیو کلپ بھی ہے دوستو یہاں پر موجود لیکن وہ میں یہاں پر نہیں چلا سکتا فور دہ کوپی ریٹ ایشیوز تو میں اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بلوم برگ کی جانب سے یہ نیوز ایشیو ہوئی ہے اور اس کی ریزن کیا بنی ہے دوستو وہی جس کے بارے میں کافی دنیا پریشان تھی کہ ان کے اگینسٹ کوئی لیگل ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا چار مہینے پہلے کا ان کا کیا ہوا فراڈ ان کی دو نمبری اور کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے سیم پوزیشن ایک کوائن وی جی ایکس جس کے بارے میں ہماری آڈینس پوچھ رہی تھی میں نے تقریباً چار دن پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی ہی سیم حرکت مارکٹ میں وائگر کے بروکر کر چکے تھے ٹھیک ہے وائگر کے بروکر نے یہی رستہ پنا کر ساری گیم ڈالی اس کے بعد ٹیرالونہ کلاسک نے ڈالی اور پھر سیلس نیٹورک نے یعنی کہ سیل کوئن نے یہ دوستو پیرا گرہ بہت اہم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں دا کونٹی جون دوستو زین میں آپ ایک بات رکھئے گا کہ جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے مارکٹ میں ایسی دو نمبری لگانے کا تو ان کے پیچھے سلسلہ ایک چلا آتا ہے اگر آپ پرسنلی ڈی کے وون کی یا ڈو کے وون جو بھی اس کا نام ہے اس کو آپ اگر پرسنلی سٹڈی کرتے ہیں تو دوستو اس کی بیک گرونڈ کو اتنی خاص مضبوط نہیں ہے یہ کافی زیادہ پہلے سے ہی فراڈ کے کیسوں میں وہاں پر ساؤتھ کوریا میں اس کے خلاف کیس ہے لہذا جب اس کا جو ورنڈ چاری ہوا ہے تو ورنڈ سے پہلے ہی یہ ملک سے باہر تھا ابھی یہ فیلال ارسٹ نہیں ہوا دوستو یاد رکھئے گا کہ جب تیرا لونہ کریش ہوا تھا تو بڑی دنیا نے اسے کمپنسیٹ مانگا تھا کہ جی بھی آپ ہمیں اس کا کمپنسیٹ دو تو اس نے پوری عوام میں جا کر کہا تھا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تیرا کے ایکو سسٹم کو میں ری لونج کرتا ہوں ٹھیک ہے اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کا الٹرنیٹ دوں لیکن آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک سو چالیس ڈالر کے کوئن کا یہ آپ کو الٹرنیٹ کیا دے گا ٹرپل زیرو سکسٹین ٹرپل زیرو حالی فورٹی نائن یا ففٹی نائن لیکن صرف سبز باغ دکھا دینے کہ میں جس کو زیرو پوائنٹ زیرو ون پہ لے کے جاؤں گا صرف اسی بات پہ یہ چلنا شروع ہو گیا اب کئی دوستوں کا یہ پوچھنا ہے ہم سے کہ بھئی یہ تو ٹویٹر کے اوپر ٹرنڈ کر رہا ہے سو گائز یہ ٹرنڈ شرنڈ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ پیسے دے کر بھی حریدی جا سکتی ہیں یہ ان چیزوں کے گروہ ہیں اسی لیے جو دوست اس کے لیے سمجھ لیں مچ لے جا رہے تھے ٹیرا کے تمام پروجیکٹ میں انٹری لینے کے لیے ان کو میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ نے پندرہ پچیس یا میکس پچاس ڈالر سے زیادہ اس میں ٹریڈ نہیں لینی خیر اب آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہوں گے کہ کیا ہم اسے رکھیں یا سیل کر دیں تو دوستو میں کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پندرہ پچیس یا پچاس ڈالر کی اماؤنٹ کی یہ کوئن پڑے ہوئے ہیں تو اسے سنبھال کے رکھیں ہنڈر پرسن سنبھال کے رکھیں اب اتنی اماؤنٹ کو آپ سیل کر کے کیا کریں گے اب یہ خبر کیا رنگ لے کر آتی ہے یہ ٹائم کے ساتھ پتا چلے گا لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بدنام زمانہ ایک نیٹورک بن چکا ہے سو اس سے پرہیز بڑی ٹریڈ کے لیے بہت زیادہ کریں ایک لوٹری کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو جتنی بائنگ آپ کو میں نے دوستو پہلے بتائی تھی لہٰذا ایک اچھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ پہلی دفعہ کرپٹو میں کسی سے فراد کرنے والے کے اگینسٹ اتنا بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے یعنی کہ بلوک چین کے اعتبار سے اب بڑھتے ہیں دوبارہ مارکٹ کی طرف سو گائز فردر اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ مسلسل کریش کر رہی ہے سبی کی آئی سی پی میں چودہ سنٹ کی مزید کمی ہوئی ہے اے پی ای پانچ ڈالر سے کٹ کے نیچے آ چکا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کی رات مارکٹ جو ہے وہ مزید ڈاؤن جا سکتی ہے سی ایچ زیٹ میں دوستو آپ نے بائنگ کرنی ہے ایٹین پوائنٹ ایٹین سکسٹی میں یہ آپ کے لئے ایک اچھی ٹریٹ ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم کے لئے کیونکہ مرچ کا سلسل شروع ہونے والا ہے دوستو تو یہ کوائن ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دے گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ ہم اسے میس بھی کر سکتے ہیں دوسری جانب ایکس ای سی کو دوستو آپ نے بالکل یہاں اگنور نہیں کرنا فور زیرو فورٹی فائف پہ ابھی آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ یہ فور زیرو فٹی ٹو کا ہائی لگا کر رہا ہے تو آپ کی یہ پہلی انٹری ہوگی فور زیرو فورٹی فائف پہ یہ آپ کی پہلی انٹری ہوگی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ بعد کی انٹری ہیں کیا لینے ہیں یہ آج کا سمجھنے سب سے زبردست ٹرینڈنگ کوئن ہے مارکٹ کے اکورڈنگ فردر یہاں پر دوستو ہم نیو دیکھ رہے ہیں نیو میں ہماری انٹری ہوگی ایٹ پوائنٹ ایٹی کی یہ ہمیں مرچ کے بعد ہی ٹریٹ دے گا ابھی فلال ٹریڈ نہیں ہونے والی اس میں ایچ انٹی دوستو کریش کر رہا ہے اسے کریش کر لینے دیں اور بیٹ کی ہماری انٹری یہ ایڈوانس آپ کو یہاں پر میں اس کے مزید سگنل پروائیڈ کر رہا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مرچ کا پوری طرح سے فائدہ لے سکیں اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اپ ٹوٹلی سٹرک ہے اور ایون کے یو ایس ٹی سی کی جو ویلیو تھی زیرو سکس سے گر کے ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف چلیں بہت سے ہمارے دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم آج آپ کو یہاں پر فیڈ ڈیسک ایکسچینج سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ انفرومیشن پروائیڈ کریں گے جس کا تعلق دوستو فیڈ ڈیسک کی اس وقت تک کی یوزیج پہ ہے اور وہاں پر ہم آپ کو کچھ ڈیموز دکھائیں گے جو آپ کو کل کو فیڈ ڈیسک ایکسچینج کو لے کر آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں تو بڑھتے ہیں اس ایکسچینج کی طرف سو گائز اگر آپ یہاں پر فیڈ ڈیسک ایکسچینج پر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر سب سے بڑا بینفیٹ اس وقت یہ موجود ہے کہ یہاں پر پروڈکٹ بہت زیادہ آئے دن نہیں آتی رہتی ہیں ٹریڈ کے اعتبار سے آپ یہاں پر بہت اچھی اپشنز آئے دن دیکھنے کو پاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ کی بھی سہولت موجود ہے ایون کے ایرینہ وی ٹو کی اپشن جو ریسٹلی اپگریڈ ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو میں یہاں پر پورا ایک اوورویو دکھانے والا ہوں تو دوستو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایرینہ وی ٹو کی طرف سو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست جو اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ایسا ٹریڈ کرنے کا طریقہ بتائیں جو بہت ہی آسان ہو اور ہمیں کچھ زیادہ سر کپائی نہ کرنی پڑے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ فیر ڈیسک ایکسچینج پر آ کر یہاں پر سب سے زبردست یہاں پر ایرینہ ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح آپ کو آپ کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو آپ یہاں پر بلش کے اوپر ٹریڈ لگا سکتے ہیں بقاعدہ آپ کے سامنے کینڈل چارٹ چل رہا ہے اور اس بلش کے جب آپ یوز کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا تھوڑا بہت تو آئیڈیا ہوگا کہ مارکٹ کس طرف جا رہی ہے اگر آپ مثال کے طور پر سوچتے ہیں کہ آپ یہ مارکٹ دیکھیں اس کا انڈیگیٹر ڈاؤن سائیڈ پہ آ رہا ہے تو یہاں پر آپ بیرش کو کلک کر کے آپ ڈاؤن سائیڈ کے اوپر لگا سکتے ہیں تو جتنی بھی اماؤنٹ آپ نے لگانی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ اس سے ایک یونیک وے میں فیڈ ڈیسک پہ ایک اچھی ٹریڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز کہ یہاں پر دوستو آپ نے ٹریڈ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنا یہاں پر اکاؤنڈ بنانا ہے اکاؤنڈ بنانے کے ساتھ اپنی کی وائسی کمپلیٹ کیجئے گا اور گوگل ایتھینڈکیٹر کے ساتھ آپ نے اس کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لینا ہے اگر آپ یہاں پر اپنا اکاؤنڈ بنا کر اس وی ٹو ایرینہ کو دوستو حقیقتاً انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر جو لنک ملے گا اسے آپ یوٹلائز کریں گے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس لنک کے یوز کرنے سے آپ کو لیول ون کی اوپر ڈائریکٹلی آپ کو سمجھ لیں کہ ایک بینفٹ حاصل ہوگا جس کو کل آپ کسی اور جگہ پر بھی ٹریڈ کریں گے اسی اپلیکیشن میں تو آپ کو کئی بینفٹ وہ ملیں گے جو سمپل ویلیو کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملتے سو گائز اگر آپ کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی ٹریڈنگ موجود نہیں ہے تو آپ فیڈ ڈیسک پر ایرینہ وی ٹو کو یوز کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں ہم اگلی ویڈیوز میں آپ کو اس کی سپورٹ فیوچر ٹریڈنگ اور جتنے بھی اس کے فنکشن آئے دن کوئی نہ کوئی ان کی جو آپشنز آتی رہتی ہیں پرائز پول سے جوڑی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا تو پڑھتے ہیں دوبارہ سے مارکٹ کی طرف دوستو بی ٹی سی کی صورتی حال بہت ہی زیادہ سٹک دکھائی دی اور اس نے لو لگایا ہے آج نائنٹین تھاؤزن سکس ٹوانٹی ٹو کا صبح تک اس کا لو تھا دوستو ٹوانٹی تھاؤزن اونلی سکسٹی ٹو ڈالر تو یہاں پہ اس کی سپورٹ جو ہے تقریبا ٹری ایٹی ڈالر بلکہ فور ہنڈڈ ڈالر مزید ٹوڑ گئی ہے جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے ریسٹ آف مارکٹ کے لیے اور کیونکہ اب وقت بہت کام رہ گیا ہے مرچ کو کتنا وقت رہ گیا اس پہ اوپر ہم آگے چل کر کہ بات کریں گے صورتی حال کیا ہو سکتی ہے اب آنے والے ٹائم میں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ریزسٹنس تھی ٹوانٹی تھاؤزن فائف تھرٹی سکس یعنی کہ فائف ایفٹی پر بھی اس کی مارکٹ نہیں جا سکی دوستو آپ کے سامنے فلڈے کینڈل چارٹ میں نے اوپن کیا ہے جس کی لاسٹ کینڈل بن رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے یہاں پر سپرنگ کینڈل بن رہی تھی بیرش کی اور اب یہ یہاں پر ہیمر ہیڈ بنتے بنتے یہ بیرش مارو بوزو بن رہی ہے دونوں سائٹ سے اس کے پرائز اوپن ہے یعنی کہ مارکٹ جو ہے وہ سٹیل کھیچا تانی میں لگی ہوئی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ پرائز دونوں طرف سے اوپن ہے اب فور آر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر لاسٹ فور آر کی ایک دو تین کینڈل تینوں کی تینوں کریشنگ ہے دو سپرنگ کینڈل ہیں لاسٹ یہاں پر بیرش انگیلفنگ بن رہی ہے اور انگیلفنگ کا جو شیڈو ہے وہ ڈیریکٹلی ڈاؤن سائٹ پہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ لو لگا سکتی ہے دوستو نائنٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ تک کا ٹھیک ہے یہ اس کا لو ہوگا اب یہ پمپ اور مرج یہاں پر بہت کمپلیکیٹڈ ہونے والا ہے یہاں پر اس کی سپورٹ بن رہی ہے دوستو نائنٹین تھاؤزن نائن فورٹی پہ اس کی سپورٹ بن رہی ہے اگر اس کی سپورٹ یہاں پر بنی رہ جاتی ہے اور صبح تک اس کی مارکٹ بیس ہزار یعنی کہ ٹورٹی تھاؤزن فائی فیفٹی پہ ریسسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہمیں اکیس ہزار پانچ سو تک لے کر جا سکتی ہے یعنی کہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مارکٹ میں پندرہ سو تک آپ پمپ آئے گا دوستو آپ نے صرف یہ ریسسٹنس لیول فالو کرنے ہیں اور سپورٹ فالو کرنے ہیں فردر کل تک یعنی کہ مرچ تک میں آپ کو مزید کوئی کوئن یہاں پر نہیں بتانے والا جو شروع میں آپ کو کوئن بتائے ہیں ان پر آپ نے فوکس کرنا ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میں سٹل آپ سے کہوں گا کہ لنک ڈاٹ یونی سویب کیوئنٹی ان چار کوئن کا دوستو آپ نے دامن نہیں چھوڑنا اگر آپ صبح کے لیے ایک کامیاب ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے تقریبا ہماری ویڈیو کے چار گھنٹے بعد آپ نے یہاں پر فور اور کی لاسٹ کینڈل ضرور دیکھنی ہے دیکھیں یہ چھتیس رنگ یہاں پر بدل رہی ہے تو فیلال آپ نے بھی ایکٹیو ہو کے ٹریڈ کرنی ہے اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کی طرف سو گائز یعنی کہ اگر آپ میری ویڈیو پاکستان یا دنیا کے آپ ٹائم ٹیبل کے حساب سے جہاں پر بھی اس وقت دیکھیں گے تو پاکستان کے وہ دو بچ رہے ہوں گے ایشن ٹائم میں ٹو ای ایم نائٹ کے ہوں گے تو اس میں آٹھ گھنٹے آپ نے اور ایڈ کر دینے یعنی کہ پاکستان کے صبح دس بجے یہ مرچ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ پانچ سے دس منٹ کا دوستو پروسیجر ہوگا بائیناس نے اور ڈیفرنٹ ایکسچینجز نے یہاں پر ایتھیریم کے تھوڑی دیر کے لیے صرف جسٹ تھوڑی دیر کے لیے ایتھیریم اور ایتھیریم کی بلوک چین سے جڑے کوائنز کی جو ڈیپوزن ویڈرا ہوگا دوستو وہ روکنے کی نوٹس جو ہے وہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر صبح اٹھتے اور آپ کو ان چیزوں کا نہ پتا ہوتا اب بات کرتے ہیں تھریم کی سپورٹ کی دوستو سپورٹ اس کی ایگزیکٹلی چینج ہوئی ہے لیکن صرف چار ڈالر اور چینج ہوئی ہے وہ صرف تین ڈالر تو یہاں پر کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا لیکن مارکٹس کی سکسٹین پر سٹرک دکھائی دی اور ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاشٹ کینڈل ہے بولش انگیل فنگ دونوں طرف سے پرائز اوپن ہے اس کے یہ کبھی کراشنگ ہو جاتی ہے دوستو کبھی یہ امپروو کرنا شروع کر دیتی ہے اسی لیے اس کے پرائز بھی دونوں سائٹ سے اوپن ہے اب آتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف یہاں پر لاشٹ تین کینڈل ہیں لیکن اس میں سے یہ سیکنڈ لاسٹ سے جو کہ ریکاوری کے سائن مجود ہو گئے تو مارکٹ اتنے پہ ہی کھڑی ہے لو لگا کر جتنا امپروومنٹ کی مطلب 36 ڈالر کی ہمیں کمی دکھائی دی 36 ڈالر کی 34 ڈالر کی ہی ریکاوری ہوئی اب صبح کی مارکٹ کے لیے کچھ لیول میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ایتھریم مرج اگر اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تو یہ ایکیوریٹ آپ کے کام آسکتے ہیں ایتھریم مرج کیا ڈسٹرب کرے گا یہ دوستو بلکل بیری فرس ٹائم ہے اسی لیے یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی طرف سے اگر کوئی بات کرے گا تو وہ سراسر زیادتی کرے گا یہاں پر مرج انفیکٹ نہیں کرتا تو ہم نے کیا کرنا ہے 1596 اس کی ابھی تک تو آخری سیف زون ہے یعنی کہ 1596 کریشنگ زون ہوگی دوستو اس کی 1559 اس پہ اگر مارکٹ صبح ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو ٹریڈ لینا بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور ہمیں اس کے بعد ویٹ کرنا ہوگا کہ یہ مارکٹ کتنا کریش کرتی ہے جہاں پر بھی اس کی اس جگہ پر سپورٹ بنے گی کائنڈی فور آر کے کینڈل چارڈ کو دیکھ لی جگہ جس جگہ پر سپورٹ بنے گی وہاں پر آپ نے انٹری لے لینی ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 500 میں انٹری لینے چاہتے ہیں 1000 میں لیکن رسک فیکٹر 100% ہوگا پلیز سب مارکٹ میں آج کے دن آپ کو بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا اب بات کرتے ہیں پمپنگ زون کے لیے جس سے ایتھیریم ہمیں 150 ڈالر تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے 1655 پہ ایتھیریم اگر صبح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی نویشن زون ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ گروپس میں بھی اپ ڈیٹ مل جائے گی یاد رکھئے گا اور 1655 پہ صرف ایک گھنٹے کی ریزیسٹرس صبح 8 بجے کی مارکٹ میں ہمیں 100 ڈالر تک کا پمپ دے سکتی ہے کنفرم اور مرج یہاں پر دوستو شروع ہوگا پاکستان صبح 10 بجے ذہن میں رکھئے گا اسی کے ساتھ جو آپ کوئن ٹریڈ کر سکتے ہیں فیلحال وہ ہے ای ٹی سی ای این ایس ایل ڈی او سو گائز یہاں پر کوشش کیجئے گا کہ آپ اب جو 10 بجے کا ٹائم ہوگا اس میں آپ نے پینک ہو کر اپنے کوئن سیل نہیں کرنے کیونکہ وہ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم بہت اہم ہوگا آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ سٹرک بھی ہو سکتی ہے سو گائز ازائیت تاہم اب اپنا برسا خیال رکھی گا سو بے دکھلا حافظ